اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی خلافت عثمانیہ بحال ہونے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ترک قوم اپنے عزائم کو دنیا پر واضح کر رہی ہے ترک صدر عجب طیب اردگان حجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے کنٹرول میں ہوں گے کیا طیب اردگان معایدہ لوازن ختم ہوتے ہی سعودی عرب پر چڑھائی کر دیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم مستقبل قریب میں کیا کرنے جا رہی ہے اور طیب اردگان کا وین دو ہزار تئیس کیا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز ناظرین گرامی ارطرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے انہوں نے سوہ چھ سو سال تک اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا جنگیں لڑ کر بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا لیکن اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا کہ ترک قوم کو معایدہ لوازن میں جکر دیا گیا اور سو سال کے بعد اب وہ معایدہ ختم ہونے چاہ رہا ہے جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہی بند ہو جائے اور کچھ شرائط رکھی گئی جن کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریری طور پر محفوظ رکھا گیا ہے یہ معایدہ جن شرائط پر ہوا وہ شرائط یہ ہے خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی عثمانیہ خلافت جب ختم ہوئی تو اس کے جاننشینوں کو قتل کیا گیا ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کے اساسے ضبط کر لیے گئے یہ اساسے جب ضبط کیے گئے تو تین بریازموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھی بہت ساری جائے دادیں تھیں جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اس کے بعد ایک اور پابندی یہ لگائی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا یعنی ترکی نہ تو اپنے ملک سے اور نہ ہی اپنے ملک سے باہر کہیں سے مادنیات نکال سکتا ہے یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کی زمین کے اندر تیل موجود ہے اس کے باوجود وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہیں ترکی کے پاس ایک باسفورت سمندر ہے اور سالے سمندر ایک بہتی زبردست بندرگاہ ہے اس کو بین الاقوامی قرار دیا گیا ہے یعنی کوئی بھی یہاں سے اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتا دوستو یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی پر لگا دی گئی نیرے سویز کو دنیا بھر کی تجارت کی ریڑ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اسی طرح باسفورت تجارت کے حوالے سے دوسری سب سے اہم جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی اگر آپ نے کبھی عمرہ یا حج کیا ہو تو آپ ترکوں کو وہاں پر عمرہ یا حج پر آتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا ترک قوم نے کئی سو سال تک مدینے اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی اس زگہ سے ان کا اتنا زیادہ انصار لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عرب وہاں تبدیلی کرتا ہے تو معایدے کے مطابق ترک قوم ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ اور مستنوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس سوہ چھ سو سال تک رکھی تھی ترک مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اور انہیں اس نقشے کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے پچھلے سو سالوں سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ تعالی سے رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دے جو میزبانی کے شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس دے دے ترک صدر عجب طیب اردگان نے ایک ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ معایدہ لوازن کے ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہش مند ہیں جبکہ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ تیب اردگان اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے دوستو اس سے ہٹ کر اگر غیر جانبدار ماہرین کی رائے لی جائے تو وہ بالکل مختلف ہیں اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں سوشل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے معایدہ لوازن کے سو سال پورا ہونے کے بعد معایدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تبصر جگہ جگہ چلے آ رہے ہیں تبصر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معایدہ لوزان واقعی دوہزار تئیس میں ایک سو سال مکمل ہونے پر انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہی اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا لیکن چند ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دستاویز ترکی، فرانس، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں ایسی کسی دستاویز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے ان ماہرین میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ دوہزار تئیس میں اس معایدے کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے گا اس کی دلیل کچھ یوں بھی دی جاتی ہے کہ ترکی نے جب خود ہی اس معایدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں تو وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے دوسری اہم بات ترکی اب ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسک جمہوریت یا ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے پاکستان کے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ طیب اردگان دوہزار تیش میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اردگان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں اسی طرح پاکستانی ماہرین کا یہ دعویٰ بھی بڑا مزقہ خیز ہے کہ ترکی کو اب تک معایدہ لوزان کی روح سے اپنی سرزمین سے پٹرول یا مادنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب پیش پیش ہیں بڑے پیمانے پر پٹرول نکال رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ معایدہ لوزان 143 شکوں پر مجتمل ہے کیا انہوں نے اس لوزان امن معایدے کی تمام شکوں کا جائزہ لیا ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں کیونکہ ان شکوں میں ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے اور ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے چلے آ رہے ہیں ترکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل خاص طور پر تیل اور مادنیات کے حوالے سے خود مختار ہیں بلکہ جہاں تک مادنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر مادنیات جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کو دنیا کے مختلف ممالک کو برامت کیا جا رہا ہے اور بور مادنیات میں ترکی اس وقت 73 فیصد پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی بور کی 69 فیصد ضروریات کو اکیلا ہی پورا کرتا ہے اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر ناجنگرامی خلافت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معایدہ سیور کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو تین مغربی ممالک، برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا جس پر عوام نے نہ صرف اس معایدے کو مسرد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کر دیا ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں جن میں مارکہ چناک بھی شامل ہے اس میں شدید عظیمت اٹھانا پڑی ان فتوحات ہی کے نتیجے میں اتحادی ممالک اتا ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے اتا ترک ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ معایدہ مون روس کے بعد اتحادی ممالک نے ترکی کو چار بار امن مذاکرات کی پیش کش کی اور انہوں نے تین بار ترک قوم کی خواہشات کا اعترام نہ کرنے پر اسے مصرد کر دیا تاہم چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا اعترام کرنے پر سوٹزر لینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کیے جانے پر ان مذاکرات کا بائیکارٹ کر دیا جس پر دوبارہ سے شروع ہونے والے کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی انیس سو تئیس میں لوزان کے رومن پیلس میں لوزان امن معایدہ تیہ پایا جسے اس دور میں ترک زبان میں لوزان سلہ نامہ سے یاد کیا جانے لگا اس معایدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ پرتگال، بلجیم اور یوگو سلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کی اور اس وقت سے اس معایدے پر عمل درامت جاری ہے اور اسے ختم کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع نہیں کیا